السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ایٹس می ڈاکٹر صدرانور اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج میں آپ کے ساتھ اپنا پہلا ویلوگ شیئر کروں گی اور آج کا ویلوگ بنانا میں نے بہت ضروری سمجھا کیونکہ ایٹ ووز ای میموریبل ڈے فور می اور ایٹ ووز ای ہیکٹک ڈے اف مائی لائف اور ہیکٹک اس لیے تھا کیونکہ آج مجھے بہت امپورٹن کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا اور میں بھی یہ میرا آخری دن تھا یونیورسٹی میں تو میں راستے میں جاتے جاتے بہت کچھ سوچ رہی تھی لیکن میرے دن مائنڈ میں آیا کہ یار ویلوگ تو دوسری طرح موبائل کی سکرین پکڑ کے ریکورڈ کرتے ہیں دن میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں چھوٹو سا ویلوگ ہے خیر ہے اور دن میں پہنچ گئی دی یونیورسٹی یونیورسٹی جاتے ہی میں نے یونیورسٹی کے واش روم کے شیشے کے اندر سیلفیاں لیں اور دن میں اس بندے سے ملی اس کا حال چال پوچھا اور دن میں نے کچھ ڈاکومنٹیشن تھے ان کی کلیرنس کروائی ان کی کلیرنس کے لیے اتنی خواری کرنی پڑی کہ اتنی خواری کرنی کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ اچھا میں نے تو خوار ہونا ہی تھا لیکن میرے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ آئے تھے میرے بھائی اور بہن ان کو بھی میں نے بہت تنگ کیا اندھر کبھی بینک جاؤ کبھی یہ کلیر کرواؤ کبھی وہ کلیر کرواؤ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر کنوکیشن سے پہلے آپ ڈگری لینے جائیں تو آپ کو اتنی خواری کرنی پڑتی ہے سو جی کوئی بات نہیں خیر کافی تھا کھار کے میں اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کلیر کروائے مجھے راستے میں نیند بھی آ رہی تھی کبھی اور تین گھنٹوں کی خواری کے بعد جو ڈاکومنٹس میں نے سبمیٹ کروانے تھے یونیورسٹی پہنچ کے پتا چلا کہ جن کو سبمیٹ کروانے ہیں وہ جا چکے ہیں اور میں آئی ہی کیوں ہوں آج میں کل آ جاتی سو خیر راستے میں واپس جاتے جاتے ہمیں نظر آ گیا پیکجز مال تو ہمارا وہاں پہ آ گیا سٹوپ اور مال میں جاتے ہی سب سے پہلے ہم نے کھانا آرڈر کیا اور آرڈر میں تھوڑا ٹائم لگیا تھا یہ شاید بوک زیادہ لگی تھی اس لئے تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لگ رہا تھا خیر کھانا آ گیا ہم نے کھانا کھان لینے کے بعد تھوڑی وینڈو شوپنگ کی اور وینڈو شوپنگ کرتے کرتے ہمیں ایک ڈریس بہت پساندہ آ گیا سو ہم نے اس کو خرید لیا اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس تھا جو کہ ہم نے ماما کے لئے لیا اور ہم نے وینڈو شوپنگ کی اور تھوڑا ادھر ادھر گھومے کبھی ہم نے آئس کریم کھائی اور اب ہاتھ میں آئس کریم لیے ہم نے تھوڑی وینڈو شوپنگ کی اور ہم نے ہو چکی تھی ہماری بس اور ہم نے سوچا کہ چلیں جی اب گھر چلتے ہیں گھر جانے سے پہلے ہم سوڈا لائم پہ ہمارا سٹوپ آیا وہاں سے ہم نے سوڈا لائم لیا اور سوڈا لائم کو پی کے ہمارے اندر آ چکی تھی اور ویور انرجیٹک اور اب بھائی نے کہا کہ چلو جی اب گھر چلتے ہیں واپس اور واپس جاتے جاتے ساتھ ساتھ جوس پیتے پیتے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا کیونکہ ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی سو اب ہم واپس جا رہے تھے گھر بغیر اپنی ڈگری لیے لیکن میں نے سوچا کہ نیکس ڈے اگین میں آؤں گی اور اپنے ڈگری لے کے ہی جاؤں گی سو جی نیکس ڈے اگین میں یونیورسٹی پہنچی اپنے ڈوکیمنٹس کے ساتھ اور اگین وہاں پہ تھوڑی خواری کرنی پڑی تھوڑا ویٹ کرنا پڑا اور ڈوکیمنٹس کو میں نے سبمیٹ کروایا انہوں نے تھوڑا ہمیں ویٹ کرنے کو کہا اور یہاں میرے ساتھ بھائی بھی ویٹ کر رہے تھے اور فائنلی الحمدللہ مجھے میری ڈگری ملنے کی گریجوئیشن ہونے کی وہ ایک گریجوئیٹڈ بندہ ہی سمجھ سکتا ہے and also میں تو خوش تھی ہی لیکن میرے سے زیادہ میری فائنلی والے خوش تھے اور ان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے and I was feeling very proud and it was a happy moment for me اگر آپ بھی گریجوئیٹڈ ہے تو آپ بھی اپنی فیلنگ کمنٹس سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں so then ہم نے کچھ میٹھے ملیا اور then ہم گھر پہنچ گئے so guys یہ تھا چھوٹو سا ویلوگ میرا فرس ویلوگ ہے so جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ